اسلام آباد میں دبائی جیسا جدید شہر بن سکتا ہے برطانوی ادارے کا رہائشی پروجیکٹ کا اعلان برطانیہ کے معروف تعمیرات ادارے ون ہومز نے دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کے لیے اسلام آباد میں جدید طرز رہائش اور ریزورٹ سٹائل کا پروجیکٹ پرائم ڈی ایچ اے فیس ٹری ون سیرین سٹی تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس بات کا اظہار سینٹر لندن میں مناخت پریس کانفرنس کے دوران کیا گیا جس میں ون ہومز کے سیئی او آقب حسن کے علاوہ وہ آرکیٹیکٹ اور انٹیریا ڈیزائنرز بھی موجود تھے جو اس منصوبے کا حصہ ہوں گے آقب حسن نے اس موقع پر جنگ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسلام آباد کے جدید ترین رہائشی پروجیکٹ میں سر فہرست ہوگا سالیس ملین ڈالر کے اس پروجیکٹ میں دو سو اسی اپارٹمنٹ شامل ہوں گے جن سے رین فارسٹ کے مناظر دیکھے جا سکیں گے اور یہ ائرپورٹ سے صرف تیس سے چالیس منٹ کی مسافت پر ہوگا آورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ پروجیکٹ آئندہ مئی میں برطانیہ سمیت دنیا بھر میں فروخت کے لیے پیش کیا جائے گا اور منصوبہ دوہزار چھبیس میں مکمل بھی ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ ون سیرین کے منصوبے میں اٹالین ڈیزائن ہاؤزو ساچی سرامکس یو اے ای کے اہم گروپ ایان ہولڈنگ جو کہ ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر بھی ہے دی ایکس ٹوئٹ جو کہ انٹیریئر ڈیزائننگ کے ماسٹر ہیں اور اینہ پال بھی اندرونی تزین اور آئش کا کام کریں گے انہوں نے کہا کہ ان انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کر اہم جدید ترین منصوبات آمیر کیا جائے گا اسلام آباس حرمایہ کاری کے حوالے سے بھی شاندار جگہ ہے گزشتہ ایک دہائی میں وہاں پر یل سٹیٹ میں قیمتوں میں 150 فیصد اضافہ ہوا ہے جن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ون سیرین سٹی مین سیرین ایونیو میں واقع ہے جہاں سے قدرت کے خوبصورت نظارے کرنا ممکن ہوگا اس پروجیکٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کو وہ تمام سہولتیں میسر ہوں گی جو کہ انہیں اوورسیز میں دستیاب ہیں آرکیٹیکٹ حمید کرینجن نے کہا کہ ون سیرین کا منصوبہ اپنے وین اور ڈیزائن کے سبب انتہائی منفرد ہوگا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وین کے تحت اسلام آباد بھی دوبائی کی طرز کا جدید شہر بن سکتا ہے دوبائی اپنے لیڈرز کے سبب ہی اتنا بڑا اور جدید شہر کا درجہ حاصل کر سکا ہے اور ون ہومز کے مالکان کے پاس یہ وین نظر آتا ہے اور وہ کچھ کر کے دکھائیں گے انٹیریئر ڈیزائنر رانا ہموار نے کہا کہ پروجیکٹ میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ یہ ایک لکشوری پروجیکٹ ہے جس میں خوبصورت مابل کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کی لابی بہت انچی ہوگی اس کے علاوہ کمیونٹی کو مل بیٹھنے کے لیے بیلڈنگز میں خصوصی لابیز بھی بنائی جائیں گی غازہ ہائش نے کہا کہ سیرین سٹی میں جم، ویلنس سینٹر، تھیٹر، چائلڈ ڈے کیئر، گروسری اور کافی شاپ سمیت تمام بنیادی سہولتیں منعقد ہوں گی ون ہومز کے شان عباس نے کہا کہ پاکستان میں بڑتی ہوئی مہنگائی کے سبب بعض ڈیوالپرز نے اپنا کام روک دیا ہے لیکن ہمارے منصوبے ون کنال روڈ پر سات دن تین شفتوں میں چوبز گھنٹے کام چاری رہتا ہے اور یہ منصوبہ نوے فیصد مکمل ہو چکا ہے اور جس رفتار سے یہ چل رہا ہے اس کے تحت ہم تکمیل کے ابتدائی تخمینے سے چھ ماہ پہلے ہی تیار کر کے بک کرانے والوں کے حوالے کر دیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج